لیجی سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اوپنیاز الکا کا بھاگ نو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں تین چار دن تک اجت بودھوہ کی سیوہ تتھا اپنے کیندر کے نششے کے لیے ویجائے کے ساتھ ہی رہا شوبہ کے سنبند میں بھی اس نے بات چیت کی اور سمجھا کہ اس کے لیے ویجائے کے ہردے میں اس تھان ہے یدی واسطوں میں اڑی ہوئی خبر جھوٹ ہے پر زیادہ جھکاؤ دیش سیوہ کے ہی طرف اس کا ہے شوبہ کو پرابت کر گرہست سکھ کی لالسہ اسے نہیں کیول شوبہ کو سممان کی درشتی سے دیکھنے سے وہ ویرت نہ ہوگا ویجائے کی شکشہ ادھیان اور چرطر نوینی اوون میں ہی جیون کی جتنی گہرائی تک پہنچ چکے تھے اپنے سنسکاروں سے جس روپ میں اسے بدل چکے تھے وہاں سے اس کا پرورتن جیون کا ہی نشٹ ہونا تھا کسی کے اچھت ایک دوسری روپ میں بدلنا نہیں اجت بھی سبھاؤ کے دوسرے پرمانووں سے گٹھت ہونے پر بھی سہان بھوتی میں ویجائے کی ہی طرح منوشہ تھا اس لیے مطر سے بات چیت کر ایک بار اور کے والد سمجھ لیا اور اپنے مکھ ادیش کے ساتھ گوڑ کا سروپ بتلا ویجائے سے بیدہ ہو کر اس کی سسرال کی طرف گیا وہ اور کوئی بھی سمجھدار کسانوں کی ویسی حالت میں کام کر کسی بھی جگہ جڑ جمع سکتا ہے جسے کسی پرکار کے بھی دکھ کو ویڈری کے پشت سدھرن بھجوں میں نربھے باندھنے کا ہاردی کت سا ہو سبودھ اجت یہ خوب جانتا تھا ورشہ کے جل کے دباؤ سے تٹ اور ترائیوں کو بھی چھاپ کر بہنے والی شدر ندیوں کی طرح سراج کی پرابطی سے لگان نہ دینے کا کلپت سکھ جنتا کے دکھ ہردائے کے دون اکول پلاوت کر بہنے لگا پڑوس کے پرائے سبھی کسان اس پلاون کے سکھ پرواہ میں بہ چلے بدوہ کے دکھ میں سیوہ کرنے والے کسانوں کے بالکوں کو کیول بھوجن پرابط کر پڑھانے والے ودوان سوامی جی شیگھ رتی شیگھر پڑوس کے گاؤں میں بھی پرسد ہو گئے ان کے پہنچنے کے دوسری دن پر بھات سے ان کے وستروں کا رنگ اور جوتر میں نیتر دیکھ جنتا نیتا کہنا چھوڑ کر سوامی جی شبد سے ابھیت کرنے لگی دیکھتے دیکھتے انیک گاؤں کے سادھران کسان سوامی جی کے انن نے بھکت ہو گئے وہے لوگ اپنے ہاں بھی ویسے ہی یوج نہ کرنے کو اتسک ہوئے ویجین پانچ چھ گاؤں میں جہاں سے مدر سے دور تھے اور کسان بالکوں کو پڑھنے کی اصویدھا تھی اسی طریقے پر سادھران شکشہ دینے والا اسی اسی گاؤں کا معمولی پڑھا لکھا قلم کی نوکری کرنے میں یا یوگ گریہوں میں ہتاش رہنے والا ایک ایک یوک نیوکت کر دیا بدھوہ بہت کچھ اچھا ہو گیا پر ابھی کام نہیں کر سکتا گاؤں میں ٹہل لیتا ہے پیٹ کے براروں پر پڑی پپڑیوں سے مار کے نشان صاف ظاہر ہیں دونوں ہاتھوں میں بازو باندھنے والی اسٹریوں کے سیاہ داغ جیسے مار کے نشان کئی جگہ سپشٹ ہیں بدھوہ نے سنا آج گاؤں میں ڈپٹی صاحب کا دورہ ہے دورہ ہوا بغیچے والی شعلہ میں سوامی جی کے پاس گیا لڑکے پڑھ رہے تھے ہافتے ہوئے وجہ کو ڈپٹی صاحب کے آنے کی خبر دی اس کی اچھا جان کر وجہ اسے ڈپٹی صاحب کے پاس لے چلنے کو راضی ہو گیا سنا ڈپٹی صاحب ایک پہر دن رہنے سے شام تک اجلاس کرتے ہیں بھگوان دین والے باغ میں خیمیں گڑ چکے ہیں دفتر ان کے ماتحت افسر سپاہی اور نوکرچا کر آ گئے ہیں ڈپٹی صاحب بھی شکار کر جلد آنے والے ہیں نام ہے سردار سنگھ گاؤں کے زمیدار اور پٹواری صبح سے ہی گاؤں آئے ہوئے کرائے کے ٹٹو جیسے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں دیکھتے دیکھتے چرن کو مہار پلٹو اہیر چھکن اور گھسیٹا چمار لالا گنگا دین جگتو وغیرہ مشر جاتیوں کے کئی آدمی سوامی جی کے پاس اپستت ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر ساکشات ایشور کے سامنے جیسے امیت وکرم انگت ماتر سے شاسن چکر چون کر سکھ کر سراج دلانے والے ایندری جالک نیتا سوامی جی کے سامنے پرم بھکتی بھاؤں سے نتمس تک کھڑے ہو گئے کسی بھی مند سمواد سے سوامی جی کو ان کی مانسک دشا سے پرابت دکھ کے اتنا دکھ نہ ہوتا ڈپٹی صاحب کے شبھاگ من میں انہیں کتنی اشب کی شنکہ ہے ان کی بھکتی کی چھاپ میں مدرت ہردائے کے واقع کلاب سوامی جی نے پڑھ لیے وشیش گیان کی پرابتی کے لیے انہوں نے چرن سے پرشن پتھ پر پرثم چرن رکھا کیا بات ہے چرن سوامی جی ہر سال صاحب آتے ہیں اور آپ دست تک کے لیے باسن مجھے بھیجنے پڑتے ہیں نوکر چاکر جتنے ہیں چپراسی تک لوٹے ملنے کی محنت بچانے کو مفت کے کمورے لے لے کر جنگل جاتے ہیں گگری پرچے ناند کمورے بڑے سے چھوٹے تک ایک باسن گھر میں نہیں رہ جاتا مہاراج پانچ چھے روپے کا دھک کا سہتا ہوں چرن بھکتی پوروک ویتہ کہہ کر ساشرو انیمش رہ گیا ڈپٹی صاحب کو ناند بھی دینے پڑتے ہیں یہ سوچ کر وجہ کو ہنسی آگئی سکو تک پوچھا تو ناند کیوں دیتے ہو چرن ڈپٹی صاحب کو سانی کا بھی شوق ہے مہاراج گھوڑے جو ساتھ رہتے ہیں وشد دھیردہ سے چرن نے کہا تمہیں دام نہیں دیا جاتا دام ملتا ہوگا تو جمیدار کی جیب میں رہ جاتا ہوگا چرن نے تاجب سے سوچتے ہوئے کہا اچھا اب کے دام لے کر باسن دینا یا کہہ دینا نہیں ہے پھر پلٹو اہیر بڑھا اور چرکال کے پرہار سے جیسی پرکرتی بن گئی تھی اسی ابھیست نیست مدرہ سے ٹوٹی آواز بولا مہاراج جی ڈپٹی صاحب کو بیس سیر دودھ بینا دام دینا میرا کام ہے اور بیس سیر میں بھی انہیں کیا ہوتا ہے پر میرے پاس اس سے زیادہ کا ٹھکانہ نہیں باقی گاؤں سے وصول ہوتا ہے چھکن اور گھسیٹے نے شکایت کی پہر بھر رات رہی تب سے بیگے بھر کی گھاس چھیل کر چھولداریوں کی جگہ بنائی اب مالک کہتے ہیں لکڑی چھیر دے تام کچھ نہیں ملتا اور انہیں بھی بیگار کی شکایت کی کرود سے وجہ کا چہرہ لال پڑ گیا پر اس نے نہیں سوچا کہ یہ سب گاؤں میں پیترک ادھکاروں کی طرح اشکتوں پر شکتی والوں کے سناتن ادھکار میں داخل ہے صدرپ اس نے کہا کیوں تم لوگ ایسا کرتے ہو آپ اس کے جھگڑے میں ایک بھائی کی کھوپڑی میں لٹھ مار کر فانسی میں لٹک جاتے ہو اور اس انیائے کے صدھار کے لیے جان پر نہیں کھیل سکتے صاحب تنخواہ اور دورے کے لیے رائے خرچ نہیں پاتے پھر تمہیں دینے سے کیوں انکار کرتے ہیں اور اگر دیتے بھی ہوں تو آپ کے پتہ چل جائے گا کہ وہ زمیدار کے پیٹ میں جاتا ہے یا دفتر میں ہی حضم کر لیا جاتا ہے لوگوں کو جیسے آتما کے بھی تر بل پرابت ہوا ہو ان کا مانسک شریر شکتی کی پرواہ سے دھوئے کے غبارے کی طرح پھول کر ہر سکڑن کو بھر کر جیسے یوون میں بھی نہ پرابت کیا ہوا آج تک نہیں آئی تھی جیسے مشکل آسان کے سب من میں پرتیکش پرمان بن رہے ہوں جب تک ڈروگے وجائے نے کہا ڈر پیچھا نہیں چھوڑ سکتا وہی مدتوں سے بھری ہوئی تمہارے اندر صوباؤ کی کمزوری ہے اگر پڑھ لکھ نہیں سکے اور پڑھ لکھ کر بھی لوگ کبھی زیادہ گر جاتے ہیں جب بدھی کو برے سوارتوں کی طرف پھیڑتے ہیں خیر تو بھی تم اپنے صوباؤ کو اونچا اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہو جب دیکھو کسی کام کے لیے دل نہیں تیار تب ضرور ضرور اسے کرنے سے انکار کر دو ارے موت تو چار پائی پر بھی ہوگی پھر خود کیوں نہیں اس کا سامنا کرنا سیکھتے اچھا جاؤ لڑکوں کی پڑھائی رک رہی ہے سب لوگ چل دئیے چلتے سمائے پرانہ آم کرنا بھول گئے اتنی شکتی بھر گئی تھی بھیتر سنسکاروں سے بنا بنایا ہوا وہ شریر ہی انہیں بھول گیا تھا اس وقت وہ شکتی شریر والے بن رہے تھے بڑے جوش سے لوٹے ہوئے گھر جا رہے تھے کہ لاکھ مانگنے پر بھی بنا دام باسن نہ دوں گا بے گار ہرگز نہیں کر سکتا میں نوکر ہوں سو قدم جانے پر چھکن کو اپنے سوروپ کا گیان ہوا ایک دفعہ پولیس کی بے گار کا بلاوہ آیا تھا وہ گھر سے نہیں نکلا عورت نے کہا وہ نہیں ہے تب پولیس کی سپائی گھر میں گھس کر مارتے مارتے اسے باہر لے آئے تھے اور بے گار کر آئی تھی بوجھ لے کر اسے تھانے تک جانا پڑا تھا اگر اسے بے گار نہ کرنی ہوتی تو چمار کے بدلے وہ زمیدار ہو کر نہ پیدا ہوتا جب وہ برہمنٹھاکن نہیں تب ایشور نے ہی اسے بے گار کھٹنے والا چمار بنا کر بھیجا ہے کرنی کا پھل تو سبھی کو بھوگنا پڑتا ہے جس طریقے سے وچار کرنے کا اسے ابھیاز باپ دادوں سے ملا ہوا سنسکار تھا اس کی ادھیڑ بن میں پہلے ہی کی طرح جال بن کر اپنے کو اس نے پھاس لیا اور بڑی دیر سے غائب رہنے پر ڈرا زمیدار اسے کھوچتے ہوں گے یہ کوئی معمولی تھانے کی سپاہی نہیں ڈپٹی صاحب ہیں جو اجلاس میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں کرنے کا جنہ پورا اختیار ہے اسے سزا کر دیں تو بال بچے بھوکھوں مر جائیں سوچ کر ڈر کر اس نے کہا چرن کاکہ تو پھر کیا کہتے ہو جو دشا راہ چلتے ہوئے چھکن کی تھی وہی چرن کاکہ تتھا اور سب کی تھی چرن نے کہا سوامی جی نے تو زبان بھر ہلا دی یہاں تو باسن نہ گئے تو پیٹھ کا چرسہ نہ رہ جائے گا تو سوامی جی کسی کے ساتھ باس نہ بجاویں گے لخوا ٹھیک کہتا تھا مدھوہ نے کہا جن کے پاس توپ اور بندوک ہے وہ زبان سے نہیں مان سکتے تو تم دوگے باسن چھکن نے پوچھا باسن دیتا ہوں تو سوامی جی کا مان نہیں رہتا نہیں دیتا تو مار کھاتا ہوں کہو سزا بول دیں ڈپٹی صاحب تب چاک سوامی جی نہ چلاویں گے لڑکے مر جائیں گے بھوکھوں ادھر ٹھوکر بھی پانچھے روپے کی پڑتی ہے چرن نے دوئی ویدھا کرتے ہوئے کہا بھائی ہم تو جائیں گے مدھوہ نے کہا ایک دن کی مجوری نہ سہی بھائی سنو پلٹو پلٹ نہیں سکتا پور اب کی صورت چاہ پچھا ہمیں اوبے پلٹو نے کہا سالے اہیر کا موسر کل سے دھوڑ نکالا مشکل ہو جائے گا بڑی ویرتا بھگارتا ہے تروازی کے کھونٹے اکھڑوا ڈالے گا زمیدار ہے تیرے بسہ بھر کہیں جمیں جہاں ڈھور کھڑا کرے چرن نے ڈانٹ کر کہا میں ندی پھار سسرال جابہ سوں گا وہ کہتی ہے یہاں ڈھور مرے جاتے ہیں نہ چارہ نہ گھاس میرے مائے کے مندی کے کنارے چھاتی بھر چارہ ہوتا ہے اور بیکتا بھی ہے سینط تو اپنی مٹی کی سوچ سال بھر برطن گڑھتا ہے زمیداری کی مٹی سے اور ایک روج باسن دیتے مو بگاڑتا ہے لاپروہی سے چرن نے کہا بدھوا کاختے ہوئے لیکن سب لوگ قسم کر چکے ہو کہ کوئی کام سوامی جی اور گاؤں کی صلاحہ بنا نہ کرو گے اگر کوئی کرے تو اس کا حکہ پانی اور گاؤں کی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا جائے اب تم ہی لوگ ایسا کہہ رہے ہو ارے تو باسن لیے بیٹھا ہے کوئی کہ لے جاؤ ایک بات کی بات کہہ رہا ہوں وہاں رے چرن کاکا تم سے کوئی سچ سچ پوچھے تو تم بات کی بات کہو ہاں گاؤں چلو گے تو پکڑ جاؤ گے ٹیلتے ہوں گے جم کی دودھ میں اب ادھر سے نالے میں جا کر چھپتا ہوں پلٹو راہ کٹ کر دوسری طرف مڑا ینتروت اور لوگ بھی ساتھ ہو لیے صرف بدھوا ریڑ ٹیڑ ہی کیے اس پر ایک ہاتھ رکھے ایک ہاتھ ایک گھٹنے سے ٹیک کر دونے دھیرے سے کانکھتا ہوا اور دھیرے دھیرے دھینکی کی چال گاؤں کی طرف چلا دروازے پہنچا ہی تھا کہ زمیدار صاحب اور کچھ سپاہی ملے کیوں رہے گرج کر زمیدار صاحب نے پوچھا چرنا کو دیکھا ہے اور زور سے کانکھ کر دیر تک یکشمہ کی خانسی خانس کر بدھوا نے جواب دیا کہ کل سے اس نے چرن کو نہیں دیکھا اور زمیدار تتھا سپاہیوں کو سمبرم سلام کر گھر کا راستہ لیا اس کی مار سے زمیدار صاحب دل سے گھبرائے ہوئے تھے کہ سوامی جی کہیں اسے لے کر کھڑا نہ کر دیں اس لیے اسے ایک ایسے کام میں رکھنا چاہا تھا کہ تمام دن فرصت نہ ہو اور محنت بھی نہ پڑے سوچ کر انہوں نے کہا بدھو ایک کام تو کرو ڈر کر بدھوہ رک گیا ترست آنکھوں سے دیکھنے لگا تم ذرا ہمارے گاؤں تک چلے جاؤ کام اور کچھ نہیں یہ لو بیمار ہو اس لیے چارانے تمہیں مزدوری دیتے ہیں لالہ بیمار ہے یہ چٹھی لالہ کے ماما کو دے دینا اس میں دوہ دینے کا حال لکھا ہے وہ پڑھ لیں گے بس اتنا ہی کام ہے بدھوہ گھبرایا مار سے بچنے کے لیے انکار نہ کیا چٹھی مانگی زمیدار نے جیب سے چھٹکا نکال کر لکھا اور کہا لوٹ کر دیرے میں پیسے لے لینا ابھی چلے جاؤ بدھو اس نے شبدوں میں کہہ کر زمیدار دوسری طرف آدمیوں کی تلاش میں گئی سپائیوں کو بدھوہ نے اتنا کہتے سنا کہیے صاحب نہ ملے تو جائے اب ڈپٹی صاحب آگئے ہوں گے بدھوہ سمجھ گیا چٹھی لے کر وہ زمیدار صاحب کے گاؤں کے بہانے سیدھے سوامی جی کے پاس پھر پہنچا بدھوہ وغیرہ کے آنے کے بعد کچھ لوگ اور وہاں نہ آنے کے لیے گئے تھے اور دودھ گھی کی چرچہ کی تھی کہ مفت کی گناہ گاری پڑتی ہے سوامی جی نے سب کو دینے سے منع کر دیا تھا لڑکے چھوٹ کر لوٹ رہے تھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے بدھوہ نے سنا سوامی جی کو وہ چٹھی دیتے ہوئے اس نے کہا مجھے یہ چٹھی گھر پہنچانے کے لیے دی ہے کچھ سندے میں آہ ویجہ چٹھی پڑھنے لگا لکھا تھا اسے شام تک کھلا پلا کر بہلا رکھنا چھوڑنا ہرگز نہیں پڑھ کر مسکر آ کر ویجہ نے چٹھی رکھ لی اور کہا یہیں رہو بدھو تمہیں جانا نہ ہوگا دیکھو بھو جن پک جائے تو یہیں کھالو پھر سیدھے ڈپٹی صاحب کے پڑھاؤ کو چلیں چرن وغیرہ کو جانتے ہو کہاں ہے ہاں یہیں نالے میں بیٹھے ہوں گے نالے میں ہاں نالے میں کیوں گھر جائیں تو مارے نہ جائیں گے ڈرکر چھپے ہیں تو زندگی بھر چھپے رہیں گے جب نکلیں گے تب نہ پٹیں گے تم جانتے ہو تو انہیں بلالاؤ بدھوہ نالے کی طرف چلا ویجہ اس نان کر بھوجن پکانے لگا چوکہ برتن گاؤں کا کہار کر جاتا ہے نالے میں بیٹھے ہوئے لوگ اچھک اچھک کر دیکھتے تھے کہ کوئی آتا تو نہیں بدھوہ کو دیکھ کر چرن اٹھ کر کھڑا ہو گیا آنکھوں میں شنکہ بھری ہوئی سوچ رہا تھا گھر میں تو نہیں گھز گئے پاسجا بدھوہ نے کہا سوامی جی سب کو بلاتے ہیں جمیدار نے ہمیں اپنے گھر بھیجا تھا سوامی جی نے روک لیا اب دیکھ آج کیا گل کھلتا ہے ایک ایک چھکن پلٹو مدھوہ وغیرہ نالے سے نکلے اور بدھوہ کے ساتھ سوامی جی کے پاس چلے بڑی دیر تک زمیدار کے پیچھے پیچھے گھوم کر حیران ہو کر دس بجے کے بعد سپاہی لوگ زمیدار کو کلیکٹر صاحب کے سامنے یاد کرنے کا نیوتہ دے کر چلے گئے گاؤں میں ایسا سواگت تھا کہ کہیں بھی دروازہ کھلا نہیں ملا ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز الکا کا بھاگ نو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں